اسلام علیکم گائز آپ کا منٹور علی عمران آج میں ڈوب الیسٹریٹر کی ففتھ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی سکیل ٹول کے سلسلے میں اب ہم اس کی دوسری آپشنز کے بارے میں بات کریں گے جس میں شیئر ٹول ہے اور ری شیپ ٹول ہے سب سے پہلے ہم شیئر ٹول کے لیے ایک یہاں سکوئر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا ٹاپ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم شیئر ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں شیئر ٹول کیا کرے گا بیسکر اس کے لیے ہم پیوٹ پوائنٹ سیٹ کریں گے لیٹس اے کہ میں یہاں پہ اس کا پیوٹ پوائنٹ سیٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کی شیپ کو یہاں سے چینج کرنا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں سے میں نے پیوٹ پوائنٹ سیٹ کیا ہے وہاں پہ جو آپ کی پکچر ہے یا آپ کا image ہے وہاں سے stuck ہو گیا ہے اور باقی وہ movements یہاں سے کر رہا ہے اس کے باقی angles کو آپ جہاں سے چاہیں اس میں shift کر سکتے ہیں لیکن جو pivot point آپ نے لیا ہوا ہے وہاں پہ آپ کی basically shape stuck ہو گئی ہے اسی طرح سے ہم کچھ دوسری shapes لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی option properly سمجھ آجائے میں اس کے لیے کچھ squares لیتا ہوں اس کے بعد میں یہ سب select کر کے اس کو alt کے دروں اس کی copies کر لیتا ہوں اور اسی طرح سے یہ کچھ copies ہیں اور یہ کچھ اس طرح سے copies ہیں اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کافی سارے squares آ چکے ہیں تو اس میں ہم اپنا جو ہے اگر share tool کو use کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے use کریں گے پہلے تو میں یہ option آپ سے share کرتا ہوں کہ آپ جو first row ہے اس کے top کو select کریں اس کے بعد آپ share tool کو یہاں سے select کریں let's say یہ ہمارا pivot point ہے اور اب میں یہ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری shapes کیسے change ہو رہی ہیں وہ pivot point ان کا سب کا same ہی ہے اور باقی کی ساری shapes اس طرح سے change ہو رہی ہیں اب اگر میں اسے basically full page پہ یہ ساری option کو implement کروں تو اس کے لیے میں یہ دیکھیں کہ اسے میں دوبارہ سے copy کر لیتا ہوں جی اب میں اسے select all کرتا ہوں اس کے بعد میں share tool کو use کرتا ہوں اچھا جی اب دیکھئے گا یہ دیکھیں کہ آپ first row سے لے کے fourth row تک آپ کے ساری جو shapes ہیں وہ ساری move کر رہی ہیں اسی طرح سے آپ اس میں کسی بھی قسم کے colors بھی کر سکتے ہیں جو بھی چاہیں اور اس کو آپ colors میں fill کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ ابھی ہم ان کے fill color میں جا رہے ہیں یہ دیکھیں تو آپ کا جو share tool ہے وہ اس طرح سے آپ کی shapes کو change کرنے میں آپ کو help out کرتا ہے اچھا جی اس کے بعد ہم next tool پہ جاتے ہیں reshape tool آپ کو جیسے پتا ہے کہ reshape means کہ آپ کی shape کو وہ ایک different angle سے change کر سکتا ہے تو اس کے لئے ہم basically ایک square لیتے ہیں یا بلکہ آپ کو better understanding اس طرح سے ہوگی کہ اگر میں یہاں پہ pen tool سے کوئی بھی shape draw کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری shape ہے اس کے بعد میں اسے چاہتا ہوں کہ میں اسے reshape کرنا چاہتا ہوں اس کا کچھ angles مجھے چاہیے ہیں کہ یہاں سے basically مجھے اس shape کو change کرنا ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح سے یہاں سے اگر مجھے کوئی shape کو change کرنا ہے تو یہ basically اس طرح سے میں اس shape کو اس طرح سے change کر سکتا ہوں آپ سے basically پہلے بھی میں نے share کیا تھا کہ یہ option ہم pen tool کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ options کو ہمیں select کرنا پڑتا ہے پہلے ہم pen tool select کرتے ہیں اس کے بعد ہم direct selection tool سے اس کو expand کرتے ہیں یا اسے decrease کرتے ہیں تو اسی طرح سے لیکن اگر ہم یہ reshape tool لے لیتے ہیں تو directly ہم اس shape کو کہیں سے بھی چاہیں تو اس کی shape وہاں سے ہم change کر سکتے ہیں اچھا جی تو یہ ہمارے جو main tool تھے جس میں scale tool تھا share tool تھا reshape tool تھا یہ ہمارے یہاں پہ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد ہم next tools کی طرف جاتے ہیں اس میں ہمارے basically کونسے tools ہیں یہ ہے جی line segment tool ہے یہ دیکھیں کہ اس میں بھی تقریباً پانچ tools ہیں line segment tool ہے art tool ہے spiral tool ہے rectangular grid tool ہے اور polar grid tool ہے تو ہم سب کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے line segment line segment کیا ہے جی آپ کی ایک simple line کو draw کرتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی line draw کرنی ہے تو اس کے لیے یہ آپ کو help out کرتا ہے تو یہ basically چھوٹے چھوٹے tools ہیں جن کی آگے آپ نے جب کوئی shapes وغیرہ یا اسی طرح سے logos وغیرہ design کرنے ہیں تو اس میں ان کی بہت زیادہ utilization ہے اس لیے ہر tool کے بارے میں آپ کی understanding ہونی چاہیے کہ اس کی working کیا ہے اس کے بعد میں اس کا next tool آپ سے share کر لیتا ہوں وہ ہے جی arc tool arc tool یہ جو shape ہے یہ straight line کی shape میں نہیں ہوگا یہ arc کی shape میں ہمیں کچھ options دے گا اگر ہم نے کچھ ایسا draw کرنا ہے جس میں ہمیں arc کی shape چاہیے تو یہ ہمیں اس میں help out کرے گا تو یہ بھی اس کے بارے میں بھی آپ کو knowledge ہونا چاہیے اس کے بعد ہم next option کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے یہ ہے جی spiral spiral tool کیا کرتا ہے یہ ایک spiral shape ہے وہ ایک draw کر دیتا ہے یعنی جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی آپ کی spiral shape shape آپ آگے سے اگر اس کو مزید change کرنا چاہیں تو آپ اس کے angles کو change کر کے اس shape کو basically اپنے according change کر سکتے ہیں تو یہ بھی option ہے یہ آپ کا spiral tool تھا جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی ہے تو اس کے بعد next tool کے بارے میں ہم بات کریں گے اسے میں delete کر دیتا ہوں وہ ہے جی rectangular grid tool rectangular grid tool کیا ہے یہ آپ کو ایک grid کی shape ایسے دے دیتا ہے ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ shapes جیسا کہ ہم نے share کیا تھا کہ pen tool کے ذریعے میں یہ سارا کچھ drop ہو جاتا ہے لیکن اس میں آپ کا بہت زیادہ time consume ہوتا ہے یہ کچھ options ہیں جو کہ آپ کے mind میں ہونی چاہیے کہ یہ options آپ کو بہتر طریقے سے آپ کو کسی shape بنانے میں یا اسی طرح سے کوئی logo وغیرہ draw کرنے میں help out کرتی ہیں آگے آپ کی اپنی چوائیس ہے کہ ان shapes کو بھی مزید آپ change کر سکتے ہیں اپنے according اگر انہیں change کرنا چاہتے ہیں let's say کہ مجھے یہ line یہاں پہ draw کرنی ہے یہاں کی setting ہے اور اس طرح سے ہم ان lines کو یہاں پہ change کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر مجھے کوئی اور shape یہاں پہ draw کرنی ہے تو ہم ان shapes کو یہاں پہ change کر سکتے ہیں اور اپنے according ان کو یہاں پہ implement کروا سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم next tool کے بارے میں بات کریں گے وہ tool ہے ہمارا اس میں polar grid tool polar grid tool کیا کرتا ہے میں پہلے اسے delete کر دیتا ہوں polar grid tool کو میں select کرتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں جی یہ آپ کے پاس ایک grid ہے لیکن ایک polar shape میں ہے جو کہ آپ کو اس طرح کی option یہاں پہ دیتا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس بڑا اچھا tool ہے اس میں بھی آپ اپنے according shapes کو change کر سکتے ہیں جس طرح کی آپ کی requirement ہوگی تو اس کے according آپ shapes کو ان میں change کر سکتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ آپ کے پاس templates ہیں جو کہ آپ کو help out کرتے ہیں کہ آپ quickly کسی چیز کو بھی اس طرح سے draw کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے ابھی بات کی ہے کچھ بڑے simple اور important tools کے بارے میں جس میں line segment tool تھا art tool تھا spiral tool rectangular grid tool اور اس طرح سے polar grid tool اچھا جی اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ جس طرح سے میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں لیکن درمیان میں اگر مجھے یاد یہ آتا ہے کہ یہ اگر میں نے جو art board اس وقت select کیا ہوا ہے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ start میں میں نے ایک letter size یہاں پہ select کیا ہے تو اس کے بارے میں اگر مجھ requirement بار میں یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ جو letter size نہیں چاہیئے تھا یہ letter یعنی size چھوٹا چاہیئے تھا یا بڑا چاہیئے تھا تو اس میں کوئی ایسی problem نہیں ہے کہ آپ new file کریں اس میں دوبارہ سے setting کریں بلکہ جو آپ جس file پہ کام کر رہے ہیں جس art board پہ کام کر رہے ہیں اسی کو آپ change کر سکتے ہیں اس کی option کہاں پہ ہے جی یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس art board tool ہے یہاں پہ تو یہ art board tool آپ اس پہ implement کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے implement کیا تو یہ مجھے آپ option دے رہا ہے یہ مجھے option دے رہا ہے کہ میں اگر اسے چاہوں تو کام بھی کر سکتا ہوں اور اسی طرح سے میں اس کو زیادہ بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اگر مجھے shape اس کو بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے اسی طرح سے میں اسے change کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اگر مجھے اسے width اس کی بڑھانی ہے اور وہ بھی میں ساری options اس طرح سے avail کر سکتا ہوں تو اس لیے آپ کے mind میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ let's say اگر آپ کسی project پہ کام کر رہے ہیں درمیان میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو page ہے اس کی width یا اس کی length جو ہے وہ آپ کے requirements کے according نہیں ہے تو آپ اس طرح سے art board tool کو utilize کرتے ہوئے اپنی basically art board کو یہ screen کو change کر سکتے ہیں اچھا جی آج کے لیے i think یہ ہمارے کافی tools ہیں جو کہ basically آپ کو اس میں کافی learning provide کریں گے تو next time انشاءاللہ آپ سے کسی نئے tool کے سلسلے میں بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ